اسلام علیکم امید کرتا ہوں سبھی خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آج کس نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ پی پی ایسی کے پیپرز میں کیا کیا انسٹرکشن فالو کرنی ہوتی ہے کیا کیا ہدایت پڑھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہاں پر جاتے ہوئے آپ کا ٹائم زائے نہ ہو بلکہ آپ ٹیک لی اس کو سال کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چینل پڑھنی ہوئے تو پلیس سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیلیکن کے دبانہ مت بولیے تاکہ آپ کو ہر نئی انفارمیشن اور ایسی ویڈیوز پہلے سپہلے مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ٹائم جو آپ کو دیا جائے گا وہ ہے ٹو آرڈ ٹھیک ہے دو گھنٹے آپ کو ٹائم جائے جائے گا میکسیم مارکس کتنے ہوں گے ون ہنڈڈ ہوں گے ٹھیک ہے انسٹرکشن کیا کہیں یہ آپ ریڈ کریں اب اور اسے write your alerted roll number جو آپ کو roll number دیا گیا ہے وہ ضرور لکھیں in the top write corner یہاں پہ دیکھیں roll number اوپر آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ question paper یہ question paper ہوگا اس پہ and in the specified place of answer sheet اور جو آپ کو answer sheet ملے گی اس پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے roll number must لکھنا ہے write paper code on your answer sheet carefully یہ paper code دیا گیا ہے اس سائیڈ پہ left سائیڈ کے کارڈ میں ٹھیک ہے paper code یہ ہے تو آپ نے paper code جو ہوگا وہ اپنے answer sheet پر گھوڑ سے لکھنا ہے read question paper carefully and mark your answer on the answer sheet اپنی کیا کرنا ہے answer sheet پر اپنی answer mark کرنا ہے وہاں پر tick کرنا ہے جا کے ٹھیک ہے اور question کو question paper کو carefully read کرنے کے بعد اپنے answer sheet پر جا کے جواب دینا ہوگا each question has four options ہر question کے چار option ہوں گے ٹھیک ہے question کے fill only one box صرف آپ نے ایک box کو fill کرنا ہے you think in the correct answer جو آپ کے مطابق صحیح answer ہوگا each question carries one mark ہر question کا ایک mark ہوگا اس طرح چار option ہوں گے ٹھیک ہے ایک کو آپ نے fill کرنا ہے جیسے یہ fill ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے ویسے چھوڑ دینا ہے next میں کیا ہے instruction for filling box have been given on answer sheet answer sheet پر آپ کو کو ہدایات اس کے لئے بھی دی جائیں گی read them carefully before you attempt question paper question paper کو attempt کرنے سے پہلے آپ ان کو گھوڑ سے پڑھ لیں read instruction for filling your roll number instruction آپ read کر لیں roll number آپ نے کیسے fill کرنا ہے and marking your answer on the answer sheet before starting answer answer کو دینے سے پہلے آپ answer sheet پر اس کی ہدایات بھی گھوڑ سے پڑھ لیں کہ آپ نے کیسے fill کرنا ہے sign the answer sheet in the box provided at the bottom corner جیچے آپ کو جو corner دیئے گے ہوں گے وہ آپ نے اس selected جو آپ کا answer ہوگا اس کو دیکھ کے fill کرنا ہے مثلا A ہے تو first کو fill کریں B ہے تو second کو اس طرح ہے ورنہ آپ کا answer غلط ہو جائے گا return both question paper return کرنا ہے واپس کر دینا ہے answer paper بھی اور question paper بھی ٹھیک ہے to stop at the end of test اور آپ کو ایک اہم خبر یہ بھی بتائیں کہ پی پی ایسی کے marks جو ہوتی ہیں one marks ہوتا ہے اگر آپ کا question correct ہوتا ہے اگر آپ کا question wrong ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں negative marking ہوتی ہے بہت سرسٹوڈنٹس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی marks کیسے ملتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک question ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ایک number مل جائے گا اور آپ کا question ٹھیک ہے ایک غلط ہے تو پھر آپ کو کتنے number ملیں گے ایک تو غلط ہے وہ تو بالکل نہیں ملیں گے ایک جو ٹھیک تھا اس میں سے بھی 25% پھر اشاریہ 75% نمبر آپ کے بجھیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے گوھر سے question کو پڑھنا ہے پھر جواب دینا ہے اگر آپ کو answer نہیں آتا تو آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ جو number کٹنے ہیں 0.25 marks وہ آپ کے نہیں کٹیں گے میر کرتا ہوں آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی آپ کو thanks for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ